ہائی فرنڈز آج لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لئے ایک اور خوبصورت پروجیکٹ یہ ایک روشہ سے بنا ہوا ہے خوبصورت تالپوش ہے اس کے سائٹس پہ ہم نے بہت خوبصورت جھالر یا اس کی لیس بنائی ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو ٹو کلرز میں بنایا ہے ڈارک ریڈ اور وائٹ کلرز میں سینٹر میں ہم نے وائٹ پھول رکھا ہے اور اس کے سائٹس پہ ہم نے خوبصورت وائٹ کلرز کی جھالر بنائی ہے آج ہم آپ کو اس کی بنانے کا طریقہ بتائیں گے آپ اپنی پسند کی کلرز سے بنا سکتے ہیں اپنے ٹیبل کو اپنے ڈرائنگ روم کو سجا سکتے ہیں یہ خوبصورت تالپوش ہے اس کے علاوہ یہ ٹیبل میٹ اور ٹیبل کلرز کی طور پر بھی ایوز ہو سکتا ہے آپ لائٹ کلرز میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن ڈارک کلرز میں اس کا ایفیکٹ بہت ہی اچھا ہاتا ہے یہ اس کے سائٹس بنائے ہیں ہم نے وائٹ کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سائٹس کو یہ ڈیزائن ہم آج آپ کو بنانا سکھائیں گے بنانے میں بہت ہی آسان ہے آپ ہماری ٹیوٹورل کو اینڈ تک فالو کیجئے اور گھر بیٹے ایزیلی اتنا خوبصورت تالپوش بنائیے اس طرح کی سکس سے ایٹ پیسز بنا کے آپ اپنے ڈائننگ ٹیبل کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ٹیبل میٹ کے طور پر یہ اس کا سینٹر ہے سینٹر بنایا ہے ہم نے سب سے پہلے ہم سینٹر پیس بنائیں گے اس طرح کا یہ خوبصورت پھول کی شکل میں بنا ہے پہلے ہم نے ایٹ کلر کا لیا ہے ہم نے اس کی سینٹر میں آیا ہے اس کے بعد ایت کلر سے اس میں بڑا پول بنائے ہے اور اس کے سائٹ کو بنا ہے پول بنائے اور اس کے سائٹ کو ہم نے ریٹ کلر میں رکھا ہے سب سے پہلے ہم نے ماجیکل نوڈ ہو قرار یہ ہے اس طرح سے گھٹے سیٹار کو لپیڈ کر ہم سٹیچ لیں گے آج کے بعد اسی سرکل میں ہم نے ایک سنگل کروشے بنا لینا ہے اور یہ ہمارا میجیکل نوٹ بن گیا اب ہم نے یہاں پہ اور سنگل کروشے بنانے ہیں یہ ہمارا سیکنڈ سنگل کروشے ہے تھرڈ سنگل کروشے فور سنگل کروشے فرسٹ رونڈ میں ہم نے سنگل کروشے ہی بنانا ہے ہم فیتھ سنگل کروشے اور اس طرح سے ہم نے ٹوٹل ایٹ سنگل کروشے بنانے ہیں یہ ہم نے ایٹ سنگل کروشے بنا دئیے یہ ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ ایٹ سنگل کروشے ہم نے بنا دئی اب ہم نے راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے اور ہم فرس سنگل کروشے کے ساتھ اس کو ملاتے ہوئے یہاں پہ ایک سلپ سٹیچ لے رہے ہیں یہ ہم نے سلپ سٹیچ بنا دیا اور ہمارا فرس ٹراؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا تار کو کھیج کر سرکل کو چھوٹا کر لیں گے اب ون ٹو ٹری ٹری چینز بنا لیں گے اور اسی سیم سٹیچ میں ہم نے ڈبل کروشے کا سٹیچ لینا ہے ہم نے ڈبل کروشے بنا لیا ایک اس کا ہم صرف ون سٹیپ کریں گے اس کو ہم نے کمپلیٹ نہیں کرنا اب سیکنڈ دبل کروشے لیں گے اس کا بھی ہم نے ون سٹیپ کیا اب ہمارے پاس تین تھریڈز ہیں سے گزارتے ہوئے ٹو چینز بنا لیں گے نیکس سٹیچ پہ جائیں گے اسی طرح سے ڈبل کروشے کا ون سٹیپ سیکنڈ ڈبل کروشے کا بھی ہم نے ون سٹیپ بنا دیا اور تر ڈبل کروشے کا بھی ون سٹیپ بنا لیں گے اب ہمارے پاس چار تارے ہو گئیں اس طرح سے پہلے تین تاروں میں سے گزارا اور اس کے بعد فورت تار میں صرف گزار کر ٹو چینز بنا لیں تھرڈ سٹیچ پہ جائیں گے یہاں بھی ڈبل کروشے کا ون سٹیپ سیکنڈ ڈبل کروشے کا بھی ون سٹیپ اور تھرڈ ڈبل کروشے کا بھی ون سٹیپ بنا دیا تین تاروں میں سے گزار لیں گے اس کے بعد چورتی تار میں سے گزار کر ٹو چینز بنا لیں گے یہ ون ٹو تری تری لیوز ہم نے بنا لیا ہے ٹوٹل ہم نے ایٹ لیوز بنانے ہیں یہ ہمارا فرسٹ لیوز ہے اس میں ہم نے جو تری چینز بنانے تھے ون ڈبل کروشے ہمارا وہی کاؤنٹ ہو رہا ہے اب یہ اس طرح سے ہم ون ٹو تری اور ون ٹو تری اس میں ون ٹو اینڈ تری تمام پیٹلز میں تری دری دبل کروشے بنانے گے اس طرح ٹوٹل ہم نے ایٹ لیوز بنا لیا ہے یہ ہمارے ایٹ لیوز بن گئے ون ٹو ٹو چینز بنا لیں گے اور فرسٹ لیوز کے ساتھ ون ٹو تری اس کی جو فرسٹ ڈبل کروشے ہے اس کی بلکل اوپر اس کی بلکل اوپر تھرڈ چینز میں ہم نے سلپ سٹچ لیتے ہوئے اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کر دینا ہے اور یہ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم ریڈ کلر کو کٹ دیں گے اور اس کے تھرڈ کو بیک سائٹ پہ لے جا کے اچھی طرح سے یہاں سے ہم نے اس کو بیک سائٹ پہ لے جانا ہے اور اس کو بیک سائٹ پہ لے جا کے اچھی طرح سے سیکیور کریں گے اور ایکسٹرہ تھرڈ کو ہم کٹ لیں گے اس طرح سے سٹچز لیتی ہوئے ہم نے تھرڈ کو سیکیور کر لینا ہے دونوں تاروں کو ہم نے ٹائے کر لینا ہے ہم نے دونوں تاروں کو ٹائے کر لیا اور ایکسٹر تار کو کٹ لیا اور یہ ہمارا راؤنڈ کپٹیٹ ہو گیا اب ہم وائٹ کلر لگا رہے ہیں یہاں پہ لیف کے بعد اس کے سنٹر میں ٹو چینز کی جگہ بنائی تھی یہاں سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں وائٹ کلر کو ہم اس طرح لگائیں گے تھریٹ کو سنٹر میں بند کر لیں گے وان چین ٹو اینڈ تری تری چینز بنا لیں گے تار کو ہم نے بند کرتے جانا ہے سنٹر میں اور یہاں پہ ہم نے ٹو دبل کروشیاں اور بنا لینے ہیں یہ دول کروشیاں اور ٹو دبل کروشیاں فرس تری چینز ہمارا دول کروشیاں وائٹ کانٹ ہوگا اس طرح ٹوٹل ہمارے پاس ٹو میں بنائی گے ٹو چینز بنا لیں گے سیکنڈ سے جائیں گے اور یہاں پہ بھی ہم نے 3 دبل کروشیاں بنانے ہے وان ٹو and ٹرے 2 دبل کروشیاں بنائیں گے اس کے بعد 1 چین اور 2 چین اس کے بعد 2 چین اس کے بعد 2 چین اس کے بعد 2 چین اس طرح 2 3 4 5 کے بعد اور ٹوٹل ہم نے ایڈ بنا لینے ہیں یہاں تک آئیں گے اور یہاں پہ اب ہم نے سلپ سٹیچ کی مدد سے 3rd چین میں سلپ سٹیچ لیتے ہیں وہ اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کر دینا ہے یہ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا 1 2 3 3 چین بنا لیں گے اور اسی سٹیچ میں ہم نے ڈبل کروشیاں بنا لیا اب نیکسٹ ڈبل کروشیاں کی اوپر ایک ڈبل کروشیاں بنے گا اور 3rd ڈبل کروشیاں کی اوپر یہاں پہ اب ہم نے 2 ڈبل کروشیاں بنانے ہیں یہاں پہ ہمارا 1 ڈبل کروشیاں کا انکریز ہو رہا ہے 3 ڈبل کروشیاں کی مے بھی اور فرسٹ فرسٹ یہاں پہ 1 تھا اس کیو پر 2 بن گئے اب اس کیو پر 1 بنا ہے اور اس کیو پر 2 یعنی 2 1 1 2 کا پیٹرن ہم نے رکھنا ہے اب 2 چین بنانے گے اس کے بعد 2 موٹف میں 1 ڈبل کروشیاں کیو پر 2 ڈبل کروشیاں بنیں گے یہ 1 اور 2 سیکنڈ کیو پر 1 بنے گا اور 3rd کیو پر 2 بنے گی یعنی 2 1 2 کا سٹچ کاؤنٹ ہم نے رکھنا ہے یہاں پر اس کیو پر 2 بن گئے اس کیو پر 1 اور یہ 3rd کیو پر 2 یہ 2 چین بن گئے ان بیٹوین اس طرح تمام راؤنڈ ہم نے اسی پیٹرن پر کمپلیٹ کرنا ہے راؤنڈ ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اسی سیم پیٹرن پر یہ دیکھیں 2 چین بن لیے ہم نے 1 2 3 3rd چین میں سلپ سٹچ لیتے ہوئے ہم نے اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کر دینا ہے اور یہ ہمارا وائٹ کلر میں 2nd راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا توٹل میں ہماری 4th راؤنڈ ہے اب اس کے بعد again 3 چین بن لیں گے اور اسی سیم سٹچ میں ہم نے ایک اور ڈبل کروشیاں بنا لیا ہے 2nd ڈبل کروشیاں کیو پر ہمارا 1 ڈبل کروشیاں بنے گا 3rd ڈبل کروشیاں کیو پر بھی 1 ڈبل کروشیاں بنے گا 4 ڈبل کروشیاں کیو پر بھی 1 ڈبل کروشیاں بنے گا اور الاراسٹ یعنی 5 ڈبل کروشیاں کیوی پر ہمارے 1 ڈبل کروشیاں بنیں گے یعنی سائٹس پر 1 ڈبل کروشیاں میں اور لاسٹ یعنی 5 ڈبل کروشیاں میں ہم نے 1 ڈبل کروشیاں کا انکریز کرنا ہے باقی سینٹر میں ہم نے ہر ڈبل کروشے کے اوپر ون ڈبل کروشے ہی بنانا ہے یہاں پر سنٹر میں اس کے ابھی انکریز ہم نے نہیں کرنا یہ سیکنڈ ڈبل کروشے کے اوپر ون بنا دیا تھرڈ ڈبل کروشے کے اوپر بھی ون بنا دیا فورڈ ڈبل کروشے کے اوپر بھی ون ڈبل کروشے بنا دیا اور فیفڈ ڈبل کروشے کے اوپر اب یہاں پر ون انکریز ہوگا اور ٹو ڈبل کروشے بنیں گے یہ ون اینڈ ون چین ون چینز بنا لیں گے یہ دیکھیں ہمارے تھری ڈبل کروشہ تھے اس کی اوپر یہاں پہ انکریز ہوئے ون اینڈو یہاں پر اس کی اوپر ون بن گے اس باقی سب کی اوپر ون ون بنے گا اور اس کی اوپر بھی ون اینڈو کروشہ یعنی سائٹس پہ ہم نے ون ون کا انکریز کرنا ہے اور سینٹر میں ون ون ڈبل کروشہ کا ہی رکھنا ہے تمام راؤنڈ کمپلیٹ کر دیں گے سیم پیٹرن پر یہ راؤنڈ ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے ون ٹو تھری تر چین میں ہم اپنا سلپ سٹیج بنائیں گے اور ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے چینز بنائیں گے ون ٹو تھری اور فور چینز بنائیں گے کروشے سے ترکولہ پیٹتے ہوئے سیکنڈ ڈبل کروشے کی اوپر یہاں پہ ہم ون سکپ کریں گے سیکنڈ کو اور تھرڈ کی اوپر ہم نے اس طرح سے ڈبل کروشے کا سٹیچ لیا ہے اس کا ہم نے ون سٹیپ بنا دیا یہاں پہ ہم لیف بنائیں گے ڈبل کروشے سے یہ سیکنڈ ڈبل کروشے کا بھی ون سٹیپ اور تھرڈ ڈبل کروشے کا بھی ون سٹیپ ہمارے پاس چار تارے ہو گئی ہیں تمام چاروں تاروں سے کروشیہ کو گزار لیں گے اس طرح ہمارا لیف بن جائے گا یہاں پہ اب ہم ریڈ تریڈ لگائیں گے اس طرح ریڈ کو لگا لیں گے تریڈ کو سینٹر میں بند کرتے جائیں گے وائٹ کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے بیک پہ کر دیا ہے ہم نے اب ریڈ کلر سے ہم نے یہاں پہ اپنا پیٹرن بنانا ہے اس طرح سے لیف بنانی ہے اس کا دبل کروشیہ کا وان سٹیپ دو سٹیپ اور یہ تری سٹیپ پہ کروشیہ کا لیف بنا لیں گے سیم اسی پیٹرن پر تمام چاروں میں سے کروشیہ کو گزارتے ہوئے ہمارا ایک لیف بن گیا اب اگین ہم وائٹ کلر آل لارہے ہیں وائٹ کو ہم نے اس طرح سے لگا دیا اب سیم پیٹرن پر ہم نے نیکس سٹیچ میں وائٹ لیف بنانا ہے اس طرح سے ون ڈبل کروشیہ اس کا وان سٹیپ بنائیں گے سیکنڈ ڈبل کروشیہ کا بھی وان سٹیپ تھرڈ ڈبل کروشیہ کا وائن سٹیپ ٹری ڈبل کروشیہ بنا لیں گے اس طرح تمام تاروں سے کروشیہ کو گزارتے ہوئے لیف بنانا دیا اب وان چین وان ڈبل کروشیہ سکپ کریں گے سیکنڈ کیو پر اس طرح سے ڈبل کروشیہ بنائیں گے یہ نے ڈبل کروشیہ بنا دیا اب یہاں پہ پریویس رو میں ہم نے ٹو چینز بنائی تھی اب ہم نے ٹو ڈبل کروشیہ بنانے ہیں یہاں چین نہیں بنانی ہم نے اس کی بجائے ہم نے 2 ڈبل کروشے بنا دیں گے اب نیکس ڈبل کروشے کے اوپر بھی 1 ڈبل کروشے بنے گا اسی پیٹرن پر ہم نے رکھنا ہے اس کو یہاں پہ 3 چینز بنے گی سکپ کیا نیکس کے اوپر ہم نے لیف بنایا طرح سے 3 لیف بنایا اب یہاں پہ سکپ کرنے کے بعد یہاں پہ 2 ڈبل کروشے 1 ڈبل کروشے بنا دیا 2 کو ہم نے سکپ کرنا ہے 1 چین بنائیں گے 1 چین بنانے کے بعد 1 سکپ کیا اور نیکس کے اوپر اب ہم نے اسی طرح لیف بنانا ہے 3 ڈبل کروشے اسی سیم سٹیج میں 3 ڈبل کروشے بنیں گے اور اس کی مدد سے ایک لیف بنے گا اس طرح وہ لیف بنا دیا اب رڈ use کریں گے رڈ ڈگا دیں گے اس طرح سے وائٹ کو اس کے سینٹر میں بند کرتے جائیں گے وائٹ کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو بیک پر لے گئے ہیں نیکس سٹیج میں ہم نے 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے اور یہ 3 ڈبل کروشے اس طرح سے لیف بنانا لیا اب وائٹ آلائیں گے اس طرح سے وائٹ لگا دیں گے چین بنانا لیں گے اس کی نیکس سٹیج میں اسی طرح لیف بنے گا 3 ڈبل کروشے کا 1 2 3 تمام تاروں سے گزار دیا اس کو 1 چین بنانا لیں اب یہاں پہ 1 سکپ ہوگا اور نیکسٹ میں 1 ڈبل کروشے بنے گا اس کی بعد یہاں پہ 2 ڈبل کروشے بنیں گے 1 2 2 اسی طرح سے تمام راؤن کو اسی پیٹرن پر ہم نے بنانا ہے یہ راؤن کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے یہاں تک اس پرس ہم نے راؤن کمپلیٹ کر دیا ہے ہم اینڈ پر ہم آ چکے ہیں یہاں پہ اب ہم سلپ سٹیج بنائیں گے 1 2 3 3 چین میں سلپ سٹیج اور ہمارا راؤن کمپلیٹ ہو جائے گا راؤن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے سکپٹ لیتے ہوئے یہاں پہ آ جانا ہے یہ خالی جگہ جو ہے یہاں پہ ہم آ جائیں گے اور 1 2 3 3 چینز بنائیں گے اب یہاں 2 ڈبل کروشے اور بنیں گے ہمارے ریٹ کو ہم اس طرح سے اس میں بند کرتے جائیں گے یہ 1 ڈبل کروشے اور یہ 2 ڈبل کروشے تمام تاروں سے کروشے کو گزارتے ہوئے اس کا لیف بنا دیا ہم نے اب ریٹ کلر لگائیں گے وائٹ کو ہم بیک پہ لے جائیں گے ریٹ کا ہم نے اس طرح سے چین بنائی سٹیج دیا اب یہاں پہ ہم نے ریڈ لیف بنانا ہے بلکل اس کے سائٹس پہ ہم سے ہم نے سٹیج اٹھانی ہے کروشے ستار کلر پیٹتے ہوئے بلکل یہاں سے ہم نے سٹیج اٹھانا ہے اس طرح سے یہ ون ڈبل کروشے ہو گیا اس کا ہم نے صرف ون سٹیپ بنانا ہے یہ سیکنڈ ڈبل کروشے اور تھرڈ ڈبل کروشے تمام تاروں سے گزارتے ہوئے اس کو لیف کی شکل میں لے آئیں گے ون چین بنانیں گے یہ ہمارا ون لیف بن گیا ہے اب کروشے ستار کلر پیٹتے ہوئے بلکل یہاں سیکنڈ ڈبل کروشے کے بعد ہم نے اسی موٹف کے اندر لیف بنانا ہے یہ ون ڈبل کروشے ٹو ڈبل کروشے اور یہ تھری ڈبل کروشے اور یہ اس طرح سے اس کا لیف بنا دیا ہم نے ون چین بنا دی اب نیکسٹ لیف ہمارا یہاں پہ اس کے سائٹ پہ بنے گا اسی سیم پیٹرن پر تھری ڈبل کروشے کا لیف بنے گا یہ ون ڈبل کروشے ٹو ڈبل کروشے اور تھری ڈبل کروشے اس کا لیف بنا لیں گے اس طرح اور یہ ہمارے تھری لیف بن گئے پر ٹو ٹو ٹری اور اس طرح سے لیف کی شیپ ہم نے بنا دی تار کو کھینچ لیں گے بھی ہم نے لیف کمپلیٹ کر دیا اور اس کے بعد ون چین بنا دی اب یہاں پہ ہم نے اس کو سکپ کیا اور نیکسٹ کے اوپر ہم نے دیکھئے ہم نے ون کو سکپ کر دینا ہے اور نیکسٹ کے اوپر ہم نے ڈبل کروشے اس کے بعد بھی ایک اور ڈبل کروشے نیکسٹ ٹیچ کے اوپر ون چین بنا لیں گے ون ڈبل کروشے کو سکپ کریں گے اور نیکسٹ یہاں پہ ہمارا ایک لیف بنے گا ٹری ڈبل کروشے کا لیف بنا لیں گے اس طرح یہ ہمارا لیف بن گیا اس کے بعد ریٹ تھرڈ لگائیں گے اس طرح سے اور اب یہاں پہ ہمارا ریڈ لیف بنے گا ٹری ڈبل کروشے کا ون ٹو اور ٹری لیف کپلیٹ کر دیا ہم نے اس کی چین بنا دی اب نیکسٹ میں اسی لیف کی اوپر ہم نے یہاں پہ سیکنڈ ڈبل کروشے کے بلکل سینٹر میں ایک لیف بنانا ہے درہ سے ہم نے لیف بنا دیا اور یہ چین بنا دی یہاں پہ اس کے سائٹ پہ ایک اور لیف بنے گا ون ڈبل کروشے ہم دی کروشے اور دی 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 کروشے اب وائٹ کو کریں گے وائٹ لگا دیا ریٹ کو بیک پہ لے جائیں گے اس کو اسکیپ کریں گے اور دیکس کی میں یہاں پہ ایک لیف بنائیں گے ہم ون ٹو ایک ٹری ہم نے کپ لیٹ کر دیا ہے اب ایک چین بنا لیں گے یہاں اس کو ہم نے ون سکیپ کرنے کے بعد نیکسٹ کیو پر ڈبل کروشے بنا لیا اس کے بعد ڈبل کروشے کیو پر بھی ڈبل کروشے پھر ون چین اور یہاں پہ جب پریریویس رو میں چین بنی تھی یہاں پہ ہم نے لیف بنانا ہے اس طرح سے تمام راؤن کپلیٹ کریں گے سیم پیٹرن پر دیکھ سکتے ہیں ون ریٹ کلر میں ہم نے ون ڈبل کروشے کیو پر 3 بنے ہیں ون 2 3 اور اس کے سائٹس پر یہاں پر لیف بنے تھا اب اس کے بعد وہ سائٹس پر ہے اور ریٹ اس کو انکریز کر رہے ہیں ریٹ بیٹل کی شیپ بڑھ رہی ہے اور وائٹ کو ہم کام کر رہے ہیں راؤن ہم نے کپلیٹ کر دیا ہے سیم پیٹرن پر اب ہم اس کے اینڈ پر آگئے ہیں 3 یہاں برے بالکل اس کے سیٹر میں اوپر ہم نے سیپ سٹیج بنا لینا ہے اور سیپ کے ساتھ اس کو ہم نے اٹیس کرتے سیپ سٹیج بنا دیا اور ہمارا راؤن کپلیٹ ہو گیا اب ہم ریٹ کلر لگائیں گے وائٹ کو بیک پہ لے جائیں گے یہاں پہ بلکل اس سائٹ پر ہمارا اس سیم پیسٹران پر لیف بنے گا ریٹ کلر میں یہ اس کا ون ڈبل کروش ہو گیا اور اب سیکنڈ ڈبل کروش اور یہ تھرڈ ڈبل کروش اس کو ہم نے کپلیٹ کر دیا چین بنا دک لیف ہمارا کپلیٹ ہو گیا ہے اب سیکنڈ لیف کے بعد یہاں پہ ہمارا دوسرا لیف بن رہا ہے تری ڈبل کروش کا اور یہ کپلیٹ ہو گیا ہمارا اب ہم سینٹر پر آ گئے ہیں سینٹر پہ یہاں پہ ہمارا پہ ہمارا سیکنڈ کین بیٹوین ہم نے ایک لیف بن اب ریڈ تھریڈ لگائیں گے ریڈ کو لے آئیں گے بلکل اس طرح سے سامنے یہاں اس کے سائٹ پر لیف بنے گا دیکھیں ہمارا یہ ون کے بعد اوپر تھری اور اس کیو پر ون، ٹو، ٹری، فور اور فائف بن گئے اس کیو پر سائٹ پر یہاں سے یہ سائٹ پر بنتا جا رہا ہے اور اس کے سنٹر میں دبل کروشیاں ڈکریز ہو رہے ہیں فور ہے ڈبل کروشیاں پھر ٹو اور اس کے بعد کوئی ڈبل کروشیاں نہیں بن رہا ہمارا یہاں پر سیمپل ٹو لیفز بنا کے اس کین بیٹوین ون چین بنا دی ہم نے تمام راؤنڈ اسی پیٹرن پر بنے گا اینڈ تک ہم نے یہی پیٹرن رکھنا ہے یہ راؤنڈ بن چکا ہے ہمارا سیم اسی پیٹرن پر یہ راؤنڈ ہمارا بن چکا ہے اب ہم لاسٹ راؤنڈ پر آ چکے ہیں یہ لیس چیز رہے ہیں آپ کے وائٹ پھول ہمارا بن رہا ہے اب ان پر ہم آ چکے ہیں یہاں پر ہم سلپ سٹچ لیں گے اور اپنا راؤنڈ کا بیٹ کر لیں گے ریڈ کی مدد سے ہم نے اپنا سلپ سٹچ لیتے ہوئے ریڈ لیف کے ساتھ اس کو ملا دیا اب ون ٹو تھری چین بنا لیں گے اور اسیم اسی میتھڈ پر اس کے سائٹ پر ہمارا یہاں پر اس سائٹ پر سب سے پہلے ہم نے ٹو ڈبل کروشہ لیتے ہوئے ایک لیف بنا لینا ہے فرس تری چین ہمارا ون ڈبل کروشہ کاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد ٹو ڈبل کروشہ اس طرح سے بناتے ہوئے ہم نے لیف بنا دیا ہم ون چین لیف کمپلیٹ کر دیا ہم نے وائٹ کو ہم بیک پر رکھیں گے اور اس کو بنائی کے بیچ میں بن کرتے جائیں گے اب سیکنڈ لیف بن رہا ہے ہمارا تری ڈبل کروشہ کا سیکنڈ لیف بن گیا اب اس کے سائٹ پر تر لیف اب ہم سینٹر پہ آ چکے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں وان تھا اس کی اوپر اوپر ہم نے بناتے جانا ہے یہاں پہ اب ہم نے اس کے سینٹر جو لیف ہے یہ سائٹز کے ہیں ٹو ٹو اور یہ سینٹر ہے سینٹر میں ہم نے اب لیف بنانے ہیں سب سے پہلے ہم نے فرس ڈبل کروشہ کے بعد یہاں پہ لیف بنا لینا ہے اسی سیم پیٹرن پر تری ڈبل کروشہ کا لیف بنائیں گے ہم یہاں پہ اب ہم نے لیف کمپلیٹ کر دیا اس کے بعد ہم چین بنا رہے ہیں یہ وان چین بنا دی اور اب اس کی سینٹر میں اس طرح سے سیکنڈ ڈبل کروشہ کے بعد اسی پیٹرن میں سینٹرل پیٹرن میں ہم نے ایک لیف اور بنا لینا ہے اس طرح یہاں پر یہ ایک کورنر کی شیپ میں آ جائے گا یہ دیکھیں گلیف ہم نے بنا دیا اب اس کے بعد اس کے سائٹس پر بنائیں گے لیف سینٹرن پر سائٹس پر تھری ڈبل کروشہ کے لیف بنائیں گے اسی سینٹرن پر یہ یہاں بنے گا لیف ہمارا اور اب لاسٹ میں بلکل بلکل اس کے سائٹس پر ایک لیف اور یہاں بنائیں گے ون ڈبل کروشہ ٹو ڈبل کروشہ اور یہ ٹری ڈبل کروشہ اس کا لیف کمپلیٹ کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سائٹس پر ہم نے بنائے ہیں لیف یہ یہ ون ڈھو اور یہ تھری اب سینٹرن میں ہم آگے ہیں اس کیو بلکل اوپر ہر بار ہمارے انکلیز ہوتے جائیں یہ تھری ڈبل کروش تھری لیز بن گئے اور اس کیو بلکل سینٹرن میں ہم سینٹرن لیف میں لیف بناتے جاتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے ٹو بنایا ہے ون ڈبل کروشہ کے بعد اور سیکنڈ ڈبل کروشہ کے بعد یہاں پہ اب اس کا سینٹرن لیف ہے اس کیو بلکل ہم نے اور اب ان بیٹوین ان کے دو لیز بنانے کے بعد ان بیٹوین ہم نے اس کی چینز بنا دی اور سائٹس پر اسی طرح لیف بنا لیے ہم نے اس طرح یہ کورنرک شیپ میں آگیا ہے یہ 1 2 3 4 1 2 3 & 4 ٹوٹرر یہاں پہ 4 4 لیز بن گئے ہیں اور سیکنڈ بیٹوین ون چین بن گئے یہ سینٹر ہے اس کیو بر بن رہے ہیں ہمارے ٹو لیف یہ ون اور یہ ٹو اور یہ چین اب وائٹ کلور لگائیں گے ہم ریڈ کو بیک پہ لے جا کے وائٹ لگا دیں گے تاکو کھینچ لیں گے اب یہاں پہ ان 2 لیز کی بلکل سینٹر میں ہمارا ون لیف بنے گا وائٹ کلور میں 3 ڈی بل کروشیا کا اس طرح سے لیف کمپٹیٹ کر دیا اب ریڈ لگائیں گے ہم ریڈ کو لے آئیں گے اس طرح سے اور سائٹس پہ ہمارے اس طرح سے ریڈ لیف بنیں گے یہ سائٹ پہ فرسٹ ریڈ لیف بن رہا ہے ہمارا اب دوسرے ریڈ لیف بن رہا ہے بالکل 2 لیز کی ان بیٹوین خالی جس جو سپیس یہاں پہ لیف بن رہا ہے ہمارے 2 لیف بن گئے ہیں 3 لیف کے بعد یہ امٹی سپیس میں بن رہا ہے ہمارا ایک اور لیف اور اور سینٹر پر ہم آ چکے ہیں یہاں پہ ہمارے 2 لیز بنیں گے فرس دبل کروشے کے بعد یہاں پہ ایک لیف بن رہا ہے ہمارا ایک لیف بن گیا اس کے بعد دوسرے ریف بھی بنا دیا ہم نے اس کے بعد امٹی سپیس میں لیف بنا رہے ہیں ہم اور آلیاسٹ میں سائیڈ پر بن رہا ہے لیف یہ بھی 3 دبل کروشے کا ہی بنے گا اب وائٹ لگائیں گے اور یہاں پہ ہمارا 1 لیف بنے گا 1 دبل کروشے 2 دبل کروشے 3 دبل کروشے اب ریل لگا دیں گے اس طرح سے تمام راؤنڈ بنائیں گے ہم اور یہ دیکھیں ہم اینڈ پر آ چکے ہیں سیم پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اور اب سلپ سٹیش بنا لیں گے اور ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تھریٹ کو کٹ لیں گے اور اس کو یہاں سے اسی سٹیش میں سی بیک پر لے جائیں گے اچھی طرح سے رائٹ کو بھی ہم کٹ لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے دونوں تھریٹ کو سیکیور کر لے ایکسٹرا تھریٹ کو ہم نے کٹ لینا ہے اب یہ کینچ کی مجھ سے ہم کٹ رہے ہیں اور یہ ہمارا سینٹر پیس تیار ہو چکا ہے اس طرح سے اسی بھی آپ سی پریٹ ٹیبل میٹ کے طور پر یا چھوٹے تال پوش کی طور پر یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کی سائٹ بنائیں گے سائٹ بنانے کے لئے ہم نے وائٹ کلر کا یوز کیا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کا سینٹر پیس بنائیا ہے اب ہم اس کی سائٹ بنائیں گے یہاں سے ہم نے اس کو سٹارٹ لینا ہے کہیں سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں سٹارٹ لے رہے ہیں سب سے پہلے ریڈ کلر لگائیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم نے ٹوٹل ٹری چینز بنائی ہے اب اس سیم سٹیچ میں ہم نے دو ڈبل کروش بنائی ہے یہ ون ڈبل کروش اور یہ ہم سیکنڈ ڈبل کروش بنائی تھی اور خالی جگہ ہماری بنی ہوئی ہے یہ ہم بنائی کرنی ہے یہ ہم 3 ڈبل کروش بنائی جائیں گے یہ تسری جگہ ہم نے 3 ڈبل کروش بنا دی اب ہم اس کے سینٹر پر آ چکے ہیں سینٹر پر پہلے ہم 3 ڈبل کروش بنائیں گے 1 2 2 and 3 ڈبل کروش بنائی کے بعد 1 chain and 2 2 chains بنائی گے اور اس سٹیچ میں 3 ڈبل کروش اور بنائی ہے یہ پہ پہ پریویس رو میں بھی ہم نے اس طرح سے 3 پلس 3 ڈبل کروش بنائی تھی سینٹر میں 2 ڈبل چین بنائی تھی اب ہم سائٹس پہ جائیں گے سائٹس پہ ہم نے ہر سٹیچ میں 3 3 ڈبل کروش بنائی ہے دیکھیں یہ پہ 3 ڈبل کروش ہم بنائی رہے ہیں اور سینٹر پہ جب ہم آئے تھے یہ پہ ہم نے 3 plus 3 اور 2 chains بنائی جس طرح یہ ہمارے کورنر کی شیب میں دیزائن آجائے گا اور اس کی وجہ سے ہمارے پیٹرن میں ہر ریڈ سپوٹ پر ایک کورنر بنتا جائے گا اب اس طرح سے ہم آج چکے ہم نے اس پیٹرن کو رکھا ہے ہم نے سلپ سٹیچ بنائی ہے اور ہمار راؤنڈ کپلیٹ ہو گیا ہے ریڈ تھریڈ کو ہم نے یا ریڈ تار کو ہم نے کٹ لیا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو بیک سائیٹ پر لے جائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے سیم اسی پیٹرن کو رکھا ہے تمام سٹیچ میں ہم نے تری دوبل کروشہ بنائے اور سینٹر پہ پہ پہنچ کے ہم نے کورنر بنائے ہم وائٹ سیڈ لگا رہے ہم اس طرح سے تری چینز بنائیں گے اور اس ہم نے ایک اور دوبل کروشے بنائے ہے اب ون چین بنائے ہے اور ایک اور دوبل کروشے ہم بنائیں گے یہاں ہم نے دوبل کروشے بنائے ہے ون ہم بنا چکے ہیں اور 4 5 and 6 6 چینز بنائیں گے کروشے ستار کو لپیٹتے ہوئے یہ 1 2 3 and 1 2 3 یہاں پہ تقریبا 6 چینز بنائے کے بعد ہم نے 2 کروشے بنائے ہے 2 کروشے بنائے 1 چین اور اسی سیم سٹیچ میں 2 کروشے اور بنائے بنائے ہیں یہ 1 اور یہ 2 1 2 3 4 5 and 6 چینز میں بنائیں گے اور یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 6 دبل کروشے کے بعد ہم نے 2 دبل کروشے بنائے بنائے ہیں 1 چین and 2 دبل کروشے 1 and 2 تمام راؤنڈ اسی سیم پیٹرن پر بنائے ہم نے 6 سٹیچز کے باد ہم نے اوپر دبل کروشے بنائے ہیں 2 دبل کروشے پلس 1 چین پلس 2 دبل کروشے اب ہم پر آ چکے ہیں 1 2 3 چین میں ہم نے سٹیچ بنا لینا ہے اور ہمارا راؤنڈ کپٹیٹ ہو جائے گا یہ نے سٹیپ سٹیچ بنا دیا اب ہم نے سیکنڈ سٹیچ بنانا ہے اور یہ تھرڈ سٹیچ تین سٹیچ بنانے کے بعد یہ ہم کورنر کے سینٹر میں ہم نے چین بنانی ہے 1 2 اور اس کے بعد 1 ڈبل کروش اور 2 ڈبل کروش اب تمام تاروں میں سے گزارتے ہوئے ہم نے ایک پف بنا لیا ہے 1 2 چین بنان لیں گے اور اسی سیم سٹیچ میں ہم نے اسی طرح کا ایک پف اور بنانا ہے اب 1 ڈبل کروش بنانا 2 ڈبل کروش اور 3 ڈبل کروش تمام تاروں میں سے کروش تار گزار لی اور سٹیچ لے لیا اب پراؤن کمپیٹ ہو گیا اب سیکس چین بنائیں گے اور اس کے بعد ہم نے اسی سیم سٹیچ کے بیس بلکل سینٹر میں ہم نے 1 ڈبل کروش 2 ڈبل کروش اور 3 ڈبل کروش تینوں میں سے گزار دیا پف بنا لی سب میں سے گزار دیا پف بنا لیا اور پف کمپیٹ کرنے کے لئے سٹیچ لے جا اب 1 2 چین بنائیں گے اور اسی طرح کا ایک پف یہاں پہ اور بنائے گا 3 ڈبل کروش کمپیٹ کر لیا 1 2 2 چین اور اسی پیٹرن پر ایک پف بنے گا 3 ڈبل کروش کا 1 2 3 اور یہ ہمارا 2 پف بنا گیا اسی پیٹرن کو فالو کرتے جائیں گے اور اپنا یہ جھالر کا 2 پیٹرن پر اپنے اینڈ تک کمپیٹ کرنا ہے یہ پر ہمارا جو ہم نے چین بنائی تھی اس کی بلکل سنٹر میں یہاں کروش کو گزارتے سلپ سٹیج بنا لیا اب سیکنڈ سلپ سٹیج لیتے ہوئے یہاں پیس سنٹر میں آ جائیں گے یہاں ہم نے بنائی کرنی ہے 3 چین بنائیں گے اور اس کے بعد 1 ڈبل کروش بنائیں گے یہ 1 ڈبل اور یہاں پی ان دو سٹیج کی بلکل سنٹر میں ہم نے ایک سنگل کروش بنا دیا اس طرح سے اب سیکنڈ ڈبل کروش بنائے گا 3 چین 1 2 3 اور یہاں پی ان سٹیج کی بلکل سنٹر میں سے گزارتے ایک سنگل کروش بنا دیا 3 ڈبل کروش بنائیں گے 1 2 and 3 3 چین بنا لیں گے اور اس سی سی پی 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 سنٹر 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 کروش بنا دیا total ہم نے اس طرح 5 پی 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 یہاں پی چوتھا پی 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 دو کروش کا 3 چین بنائنے کے بعد سنگل کروش بنا دیا یہاں پہ ہم نے 4 بنائی ہے total ہم نے 5 بنائنے ہے end پر ہم آئیں گے تو ایسی طرح ایک ڈبل کروش کا پی ٹرن اور بنائیں گے اب 3 چین بنائیں گے اور ان دونوں چین میں سے اس طرح سے گزارتے ہوئے ان کو connect کرتے جائیں گے اور یہاں ایک سنگل کروش بنا دیا ہم نے اس کی جسی ایک وٹر فلائی کی شیپ میں آگیا ہے اب 3 چین اور بنائیں گے 3 چین بنائیں اور اب یہاں پہ اپنے نیکس پیشن کی سنٹر میں 1 ڈبل کروش بنائی 3 چین بنائی اور سنگل کروش بنائی اب یہاں پہ 5 ڈبل کروش سنگل پر پر دیں گے یہ ہمارا 2 ڈبل کروش بن گیا 3 چین بنائی اور سنگل کروش ثرد دوبل کروش چین اور سنگل کروش 4 دوبل کروش بنائی گا 3 چین اور سنگل کروش اب 5 دوبل کروش 3 چین اور سنگل کروش اس طرح سے ہم نے 5 دوبل کروش سنگل پر بنائی اب 3 چین بنائیں گے اور دونوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے اس طرح سے نیچے سے گزارتے ہوئے ہم نے ایک سنگل کروش بنا دیا اور یہ خوبصورت بٹر فلائی کی شیپ میں آگیا اب 3 چین اور بنائیں گے اور اس کے سنگل میں جا کے اسی طرح سے سنگل کو فالو کرتے ہوئے ہم نے 1 2 3 4 5 5 دوبل کروش سنگل پر بنائی ہے یہاں پر ہم ایک اور دوبل کروش بنائیں گے اور اس طرح سے یہاں پہ بھی 5 دوبل کروش ہمارے بن جائیں گے اب اسی راؤن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنی تمام جھالر بنائی ہے تھال پوش گرد گرد پر ہم آگئے ہیں 3 چین بنائیں گے ہمارا راؤن کمپلیٹ ہو گیا ہے اسی سی پیٹرن پر 3 چین بنائی کے بعد سنگل کروش کی مدد سے ہم نے چین کو کنیکٹ کر دیا اب 3 چین اور بنائیں گی اور یہاں پہ 1 2 3 4 4 دوبل کروش تھے یہاں پہ ہم نے ایک اور دوبل کروش بنانا ہے یہ کے سنٹر میں سے گزارتے ہوئے دوبل کروش بنا دیا 3 چین بنائیں گے اور سنگل کروش اب ہم نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے سلپ سٹیج بنانی ہے یہاں پہ بلکل اس کے سنٹر میں سے گزارتے ہوئے 1 ڈبل کروش ہے اس کے بلکل اوپر سلپ سٹیج بنائی اور ہمارا راؤن کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے تھریر تار کو کٹ لینا ہے اس طرح سے یہاں سہ تار کو بیک سائٹ پہ لے جائیں کروش کی مدد سے آپ اس کو سوی کی مدد سے بھی بند کر سکتے ہیں اس طرح سے بیک سائٹ پہ لے جائیں اور اس کے بیک سٹیج لیتے ہوئے اپنا بنائی جو ہے اس کو سکیور کر لیں اس کو پکا کر لیں تاک کہ ہماری بنائی نہ کھلے ایکس یہ سیم پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو ان تک دیکھئے اور ہمارے ساتھ ہر سٹیپ کو فالو کیجئے اور گھر بیٹھے یہ خوبصورت تالپوش بنائیے یہ جائلر آپ دوسرے چیزوں پر بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنے رومالہ پر بھی کروش کی جائلر بنا سکتے ہیں اور یہ خوبصورت تالپوش ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سائٹ ہم نے آپ کے سامنے بنائی اور پھول سنٹر پیس میں اور ہمار خوبصورت تالپوش تیار ہو چکا ہے اس طرح کے سکس ایٹ پیس بنا کے آپ اپنے راؤن ٹیبل کو یا ڈائننگ ٹیبل کو ڈیکوریٹ کریں ڈائننگ روم کے طور کو ڈیکوریٹ کریں اس کے لاوہ اس طرح کے پیس بنا کے اپنے ٹیبل کو ٹیبل ڈائنر کے طور پر بھی آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں خوبصورت تالپوش کی طور پر اور طور پیس